اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک میں پاسپورٹ کا روح جان بڑھتا جا رہا ہے اور ہم اس طرح غیر صحت منکانوں کے استعمال کے عادی بن رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے ایک رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ خوراک استعمال کرنے سے دنیا بر میں سالانہ تیس لاکھ اپراد کی اموات ہوتی ہے لبز پاسپورٹ سے مراد ایسے قسم کے کانے ہیں جو جلدی کم وقت میں تیار اور پیش کیے جا سکے جیسا کہ پیزا، برگر، شوارما، سینویچ، پاستا اور دیگر وغیرہ ذائقہ بہترین ہوتا ہے لیکن ان کا استعمال صحت کو فائدہ نہیں دیتا لیکن نقصان ہی دیتا ہے پاسپورٹ میں زیادہ میدہ، چربی والا گوشت، پیٹس سے بڑے ہوئے مایونیز، پنیر ترہ ترہ کے مسالے سوڈیم کا بیجائی استعمال ہوتا ہے جو صحت کے لئے نقصان دے ہے پاکستان میں غیر معمولی طور پر اس کا استعمال بڑھ چکا ہے اس کا روحجان بڑھ چکا ہے آج سب لوگ پاسپورٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں زیادہ تر یہ نوجوان اس کی ڈیلیوری کا کام بھی بہت آسان ہوتا ہے تو اسی لئے جو زیادہ تر ڈیوٹی دینے والے لوگ ہوتے ہیں پاسپورٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں 1950 کی دہائی میں یہ امریکہ میں مقبول تھا مگر آج پاکستان میں سب سے ٹاپ کا کلچر بن چکا ہے آج کل ریسٹوران میں کانا کانا پیشن بن گیا ہے ہر پاکستانی تقریباً 22 پیصد باہر کے کانوں پر خرچ کر رہا ہے جس سے غیر صحت مندانہ خوراک کی عادت کو فروغ مل رہا ہے دنیا بر کے طبعی ماہرین کے رائے یہی ہے کہ پاسپورٹ جنگپورٹ غیر صحت مند خوراک انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہے جبکہ سائنسی تحقیق میں بتاتی ہے کہ اس قسم کے خوراک سے انسان موٹاپا، شوگر اور دل کی امراض کا باسان شکار بن جاتا ہے انٹرنیشنل ادارے سینٹر اف سائنس آن پبلک انٹرسٹ کے ریپورٹ کے مطابق غیر متوازن غیر کی استعمال کو امراض قلب اور زیابت اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے سب سے پہلے جو بیماری لگتی ہے وہ ہے موٹاپا غیر سے اتمن خوراک خصوصا پاسپورڈ میں کلوریس کی زیادہ مقدار اور اضافی چربی موٹاپے کا سبب بنتی ہے پاسپورڈ میں اصل غزائیت نہیں ملتی یہ انسان کی جسم کو چاہیے بلکہ جسم میں غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہے جس سے انسان کا مادہ ان چیزوں کو حضم نہیں کر پاتا اور وہ جسم میں چربی کے صورت میں جوان ہونے لگ جاتی ہے ان غزاؤ سے جسم میں بیماریہ، انپیکشن، تکاوٹ اور ناقص کارکردگی بڑھنے لگتی ہے اگر غزہ اچھی ہو تو انسان کی جلد بالو اور جسمانی شکل پر اس کی اثارات پڑتے ہیں موٹاپے کے شکار اپرات کی تعداد میں غیر معمولی اضافی کی بڑی وجہ غیر متوازن غزہ یعنی پاسپورڈ کا استعمال اور باقائی لگی سے وردش نہ کرنا ہے دوسری نمبر پر جو بیماری ہے پاسپورڈ کی وجہ سے وہ ہے امراض قلب امراض قلب کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب گوشت کو زیادہ درجہ حرارت اور کم وقت پر پکایا جاتا ہے تو اس میں ایک خاص کیمیکل کی ابزائش شروع ہو جاتی ہے جو دل کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ پاسپورڈ میں پیچوریٹڈ پیٹی ایسٹڈ ہونے کے سبب بلٹ کولیسٹرول لیول اور امراض قلب کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے پاسپورڈ جلدی حضم نہ ہونے والے غزہ ہے اس لئے اس کے استعمال کرنے والوں کا حازمہ دیما پڑھ جاتا ہے اس سے دل پر مسلسل دباؤ پڑتا ہے اور مختلف امراض قلب اور جنم لیتے ہیں تیسرے نمبر پر جو بیماری انسان کو لگتی ہے وہ ہے زیابیتس یعنی شوگر پاسپورڈ انسان کو زیابیتس ٹائپ ٹو کا شکار بنانے کا سبب بھی بن سکتا ہے ماہرین اس چیز کو ڈپریشن ہائپر ٹینشن سے جڑتے ہیں کیونکہ موٹاپا پاسپورڈ کا بیجا استعمال انسان میں ہائپر ٹینشن بڑھا دیتا ہے جس سے انسان کا لب لبا کمزور پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جسم میں انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے جس سے انسان زیابیتس کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت اور یاداش پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں اضافی چکنائی ہوتی ہے جو جلد یعنی سکن کے مسائل کو بھی جنم دیتی ہے اس کے علاوہ پٹو اور گردو کی بیماریاں تمہ اور جگر وغیرہ کے امراض وہ یہ بھی پاسپورٹ کی مستقل استعمال سے جنم لیتے ہیں ٹورنٹو انیورسٹی کے تحقیت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پاسپورٹ میں استعمال کیا گیا کیمیکل سوڈا انسانی خون میں باسانی شامل ہو جاتا ہے اور اس کی بدولت خون میں کلسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی ہے جو بچوں کے ذہنی نشنمہ کو بری طرح متاثر کرتا ہے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ان تمام مسائل سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ پاسپورٹ کی بجائے صحتمند غزاؤں کی استعمال کو ترجیح دی جائے اور اپنی صحت کے ساتھ نہ کیل جائے یویس ایٹ کے ایک ریپورٹ کی مطابق مطابقہ شکار راد کسی بھی آناج کی مقابلے میں سپید آٹے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں میدے سے تیار کردہ خمیر شدہ چیزوں کے بجائے گندم کے آٹے کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے پڑا اور سبزیاں جو غزائیت سے برپور ہو انہیں اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے پاسپورٹ میں احتیاط لازمی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ادات اپنانے سے ہی غزہ کو صحتمند بنایا جا سکتا ہے اور صحتمند غزہ طویل اور بہترین زندگی کی زامن ہے اگر آپ کو پٹنیس چاہیے اگر آپ کو صحت چاہیے تو اس کے لئے اچھی خوراک ضروری ہے صحتمند خوراک ضروری ہے اور اس کے لئے پاسپورٹ سے اچتناب انتہائی ضروری ہے